اگر آپ کے ہیر ورود ختم ہوتے ہوتے بلکل رکھ چکی ہے ہیر فال اتنا زیادہ ہے کہ چار سے پانچ سے دس سے آہستہ آہستہ پندرہ بیس اور آن لیمیٹڈ بالو آپ کے گچھے کا گچھا ہوتا رہا ہے تو یہ ویڈیو ہے بلکل آپ کے لیے جس میں ہم بات کریں گے آپ کی ہیر ورود کے لیے آپ کے ہیر فال کے لیے ہیر لاؤس ٹریکمنٹ ہم آپ کو بتائیں گے اور کچھ ایسی چیزیں ایسی سیفریٹس بتائیں گے جس سے آپ کا ہیر فال آپ کے بالوں کا ہر طرح کا پروبلم سولگ ہوگا ایک ہوم ریمیڈی کے ساتھ اور وہ ہوم ریمیڈی کونسی ہوگی جس پر ہم آج بات کریں گے کیونکہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نو مور ہیر لاؤس آپ کے بالوں کا ہر طرح کا پروبلم آپ کی سکلپ کا مسئلہ آپ کا ہیر فال آپ کا ڈینڈرف آپ کے اوائلی ہیرز آپ کے فریزی ہیرز سب کے سب خطف ہوں گے صرف اس ایک ویڈیو کے ساتھ ایک ریمیڈی کے ساتھ تو وہ اس میں کونسیگریٹسی لیوز ہوں گے اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے تو یہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں میں مناہید اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر جس میں ہم بناتے ہیں روزانہ نئی سے نئی ایک دی آئی وائر ریمیڈی آپ کے سکن کے لیے آپ کے بالوں کے لیے اور آپ کے باقی پروبلمز کے لیے تو آج کی جو میری ریمیڈی ہے جس میں ہم بات کریں ہیر فال پہ ہیر لاؤس پہ ایک ایسی ہوم ریمیڈی جو کہ آپ کا ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کرے گی تو اس کو کیسے بنانا ہے اور اس میں کونسی چیزیں استعمال کرنی ہے تو آئیے چلیے میرے ساتھ مل کر بناتے ہیں پانی اُبلنے لگ جائے تو یہ ہیں آپ کے السی کے بیچ یہ گیا ایک چمچ اور یہ گیا میرا دوسرا چمچ چمچ آپ نے بھر بھر کے ڈالنے ہیں میرا ایک چمچ بھر آئیتا چلو اتنا سوڑ ڈال دیتے ہیں اب آپ نے اس کو اچھے سے ہلا دینا ہے اور بلکل جو ہے نا ترمیانی آنچ دم سے تھوڑی سی اوپر بھلی آنچ کی اس کو ہلکا ہلکا سا بوائل آتا رہے اس آنچ پر آپ نے تھری ٹو فور منٹس اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ آنچ تیزے میں اس کو تھوڑا سا ہلکا کر دوں گی ایسے تین سے چار منٹ پکنے کے بعد اب یہ دیکھیں یہ اس فارم میں جل بننا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کریں گے اپنے چولے کو باندھ اب آپ نے اس کو خود چیک کر لینا ہے کہ اس کو ہاتھ بلکل بھی نہیں لگانا کیونکہ یہ سیڈز بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں اب آپ نے چیک کر لیا کہ یہ آپ کا جل فارم میں آنا شروع ہو گیا تو اب میں دوں گی اپنا چولا باندھ اور اب اس کو گرم گرم کو ہی نا میں نے پونی سے پون لینا ہے کیونکہ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا تو پھر آپ کو پونے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوگا اس کو میں نے اس طرح سے اچھے سے چھان لینا ہے میں استعمال کروں گی اس میں وائٹمین ساری وارٹیکا کا کوکونٹ آئل ابھی چونکہ بہت زیادہ گرم ہے تو جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا روم ٹمپریچر پر آ جائے گا اس میں یہ والے دو چمچ میں بھر بھر کے ڈالوں گی اس کے اندر اور اس کو کروں گی اچھے سے مکس اور اس کے بعد اس کو سٹور کرلوں گی شیشے کی بوٹل میں ڈال کے اپنی فریج میں اور یہ میرے پورے ہفتے کے لیے چاہے میں دو دفعہ بالوں کو شیمپو کروں یا تین دفعہ کروں تو یہ بلکل ریڈی ہے اور اس کو نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے 40 to 45 منٹس کے لیے اپلائے کرنا ہے اور اب اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کو کس کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں یہ ہے بم اس کے آگے بتاتیوں آپ کو اس ریمیڈی میں استعمال کیا ہے میں نے فلیک سیڈز السی کے بیچ السی کے بیچ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ذہن میں آتا ہے نا تو سب سے پہلے کیا آتا ہے سردیاں اور السی کی پینیاں السی کی پینیاں تو کھائیں گے دسمبر جنوری میں سب سے پہلے اپنی السی کی بیچ اگر تو سٹور میں رکھے ہیں تو دوبارہ سے نکالیں اگر گھر میں موجود نہیں ہے تو کسی بھی اچھی سپر مارکٹ سے لے کر آئیں کیونکہ اس السی کی بیچ میں ہوتا ہے اومیگا 3 وائٹیمن بی اور وائٹیمن ای یہ تین مین انگریڈینٹس اور ایسے ہیں جو کہ آپ کے بالوں کو نورش کرتے ہیں آپ کی سکیلپ کو ساف کرتے ہیں میں ہمیشہ ایک بات اپنے جو بھی بالوں کی ویڈیو بناتی ہوں نا اس میں ایک چیز ہمیشہ بتاتی ہوں آپ کے بالوں میں پروبلم نہیں ہے آپ کی سکیلپ میں مسئلہ ہے آپ کی سکیلپ اویلی ہے آپ کی سکیلپ میں ڈینڈرف ہے آپ کو کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے تو پروبلم سب سے پہلے کہاں پر شروع ہوتی ہے آپ کی روٹس میں اور روٹس کہاں پر ہیں آپ کی سکیلپ میں تو سب سے پہلے ہم نے نیٹ کس کو کرنا ہے اپنی سکیلپ کو اب یہ جو میں نے ایک ہیڈ جل بنایا ہے اس ہیڈ جل سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو پلائے کرتے ہیں 40 to 45 منٹس کے لیے تو یہ آپ کو سب سے پہلے آپ کی سکیلپ کو ساف کرتا ہے جب آپ کی سکیلپ ساف ہوگی تو دیفنیٹلی آپ کے بال گروہ کریں گے آپ کا بال ہیر فال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بہت سی لڑکے مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ ہی ہمارے بیبی ہیرز کو آتے ہیں لیکن وہ بیبی ہیرز گروہ ہونے کے بجائے ٹوٹ جاتے ہیں وہ کیوں ٹوٹتے ہیں کیونکہ آپ کے نیچے سکیلپ میں پرابلم ہے اس کو پروپرلی نورش نہیں کیا جا رہا یا اس کو پروپر وہ والے وائٹیمنز وینرلز نہیں مل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو کے ٹوٹ جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس جل کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے جل بنا لیا اس میں آپ نے ایڈ کر لیا کوکونٹ آئل آپ کوئی ساتھ بھی آئل یوز کرتی ہیں جو بھی آپ کے بالوں کے سوٹ کرتا ہے آپ وہ کر سکتی ہیں لیکن میں استعمال کرتی ہوں اس میں کوکونٹ آئل کیونکہ یہ مجھے بہت اچھے سوٹ کرتا ہے اور اس ریمیڈی میں میرے بھی یہ سمجھ لیں کہ ایک پرو میکس میری اس نے ریمیڈی بنا دیتا ہے اس جل میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون لیے اپنے کوکونٹ آئل کے اگر تو آپ کی سکیلپ بہت زیادہ آئلی ہے جس طرح میری سکیلپ آئلی ہے لیکن میرے بال جو ہیں وہ نوروال ہیں تو میں اس میں ڈالتی ہوں صرف دو ٹیبل سپون کوکونٹ آئل کے اور فورٹی ٹو فورٹی فائی وینٹس انف ہوتے ہیں میرے بالوں کے لیے کہ میں اس کو اپلائے کر کے اپنے بالوں کا اچھا سا جھوڑا بنا کے اگر تو دل کیا تو میں اس پر شاپر شڑھا لیا اگر پنکھا چل رہا ہے تو میں اس کو بغیر شاپر کے بھی لگا لیتی ہوں اب یہ ہے کہ اس کو کس ایج کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یہ آپ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایج کے مرد خواتین حضرات اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اب تیسرا کوسٹین کہ کیا ہم نے ہر دفعہ نیا بنانا ہے جی نہیں بالکل نہیں آپ نے یہ جو بنا لیا یہ آپ کا سیون ڈیز کے لیے آپ آرام سے اس کو کوئی سی بھی گھر میں بوٹل ہوتی ہے شیشے کی بوٹل ہوتی ہے جیام ختم ہو گیا چار ختم ہو گیا کوئی بھی چیز آپ نے ختم ہوئی ہے تو اس بوٹل میں ڈال کے اس کو سٹور کر لیں اپنے فریج میں اور جب بھی اپلائے کرنا ہے آپ نے اس کو اپنے برش لے لیں یا ہاتھ کی مدد سے جیسے بھی آپ ایزی ہیں اس کو آپ نے روٹ سے لے کر آپ کے جو لیندھ کا بال ہے اسپیشلی آپ نے اپنے سارے بالوں کو کور کرنا ہے یہ نہیں کہ اندر سے روٹس میں لگایا ہے اور جو لیندھ کے بال ہیں وہ کہیں لگا اور کہیں نہیں لگا ایسے بالکل نہیں کرنا آپ نے اپنے بالوں کے پورشنز کر لینے ہیں اور پورشنز کرنے کے بعد آپ نے اپنے سارے بالوں کو اس کو پلائے کرنا ہے اور اچھے سے ٹائٹ سا ایک جھوڑا بنا لینا ہے اور جھوڑا بنا کے کیچر لگایا سر پر اور اس کے بعد 40 to 45 منٹس کے بعد جب آپ اپنے بال شیمپو کریں گے اور اس کو ایک normal environment میں ڈرائے کریں گے ہیر ڈائر کوشش کریں کم سے کم استعمال کریں اگر کوئی بہت ارجن آپ نے واہر جانا ہے تو ٹھیک کہ آپ یوز کریں ادر بیس کوشش پوری کریں تو اس کو کم سے کم استعمال کریں نیچرل ہوا میں اس کو سوکنے دیں اور اس کے بعد بالوں کو برش کریں اور پہلے ہی واش میں جو آپ کے سر میں اچھنگ ہو رہی تھی آپ کے سر میں خارش ہو رہی تھی آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کے سر میں کسی قسم کے انفیکشن ہو گیا ہے وہ سب کچھ سورو ہوگا آپ کے اس ایک واش سے اور یہ میں آپ کو چیلنج دوں گی 30 days کا چیلنج within 30 days اگر آپ کے سر میں پیچز بن چکے ہیں اگر وہ آپ آئلنگ کرتے ہیں اور آئلنگ کرنے کے بعد آپ کے سر میں پیچز نظر آنا شروع ہوگے تو یہ ریمیڈی بلکل 101% یہ ریمیڈی آپ کے لیے اگر آپ کے بالوں میں کسی بھی طرح کا پیچ بنتا ہے تو within 30 days آپ کے بالوں سے گروہ ہوں گے وہ جو سکیلپ آپ کی ڈھکی چپیسی کچھ نظر آ رہی ہے ہلکی ہلکی سے اپنے جلوے دکھا رہی ہے وہ جلوے ہم کریں گے اس کو کور کریں گے اپنے ری گروہ بالوں کے ساتھ اور ہیلدھی بالوں کے ساتھ ویڈیو پسانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو پرس کرتے جائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا جائے ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ